ہیلو دوستو جیسے جیسے پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر کی ازادی کے دن نزدیک آ رہے ہیں ویسے ویسے ہماری تیاری بھی زور و شور سے جاری ہے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو ہے وہ گورنمنٹ فارمیشن کے بعد جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے ٹروٹسین ریکنسیلیشن کمیشن کا قیام اس ٹروٹسین ریکنسیلیشن کمیشن کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر سے انیس سو سنتالیس اور اس کے بعد جتنے بھی ہندو اور سکھ اور دوسری مظلوم قوموں کے لوگوں کو مذہب نسل زبان کی بنیاد پہ فورس فلی ڈسپلیسٹ کیا گیا یا قتل کیا گیا ان کے بارے میں تحقیقات کرنا اور ان کے بارے میں تحقیقات کر کے ان کے فیملیز کو کمپنسیشن کا کیلکولیشن کرنا تاکہ پھر یہ جو بھی کیلکولیشن ہماری ہوگی یہ وار انڈیمنٹی کے طور پر پاکستان سے طلب کی جائے گی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کہیں پہ بھی ہیں دنیا میں کہیں پہ بھی ہیں امریکہ میں آسٹریلیا میں یورپ میں کہیں پہ بھی ہوں یا آپ جمہو میں ہوں جمہو کشمیر میں یا انڈیا میں ہوں اور آپ یا آپ کی فیملی اس جینوسائٹ کا شکار رہی ہو ہو سکتا ہے وہ لوگ اب زندہ نہ ہوں لیکن آپ ان کے بچے ہوں آپ ان کے گرینڈ چلڑن ہوں تو آپ پلیز رابطہ کریں ہمارے ساتھ اور ہمیں ہماری ہلپ کریں کہ ہم اس ڈیٹا کو اکٹھا کرنے میں جو ہے وہ زیادہ ٹائم ہمارا نہ لگے اور آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس رابطے کے لیے جو ہے وہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں مجھے فیس بک پہ آپ کانٹیک کر سکتے ہیں یہ یوٹیوب چینل ہے اس ویڈیو کے اندر آپ اپنی ڈیٹیلز بھیج سکتے ہیں اور اگر آپ اپنے ویڈس اپ نمبر بھیج دیں تو پھر ہم آپ کو کال کر کے آپ سے ڈیٹیلز لے لیں گے میں سب کو دعوت دیتا ہوں تمام ہندو اور سکھوں کو جو پی او جے کے میں ہیں یا جو پی او جے کے سے جو اب تو نہیں ہیں بہرحال لیکن جو تھے اور اب دوسرے علاقوں میں رہ رہے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں ان کو میں ویلکم کرتا ہوں کہ وہ مجھے جوائن کریں اور جو ہے وہ ہم اپنی انسیسٹرل لینڈ جو ہے اس کو ریکلیم کریں تینکیو بیری مچ